رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نمعنے والوں کو آپ نے سزا دینے کا فیصلہ کیا ان ابی حریرت قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تواصلو قالو انک تواصلو قال انی لستو مثلكم انی ابیتو یتعمنی ربی ویسقینی فلم ینتہو عن الوصال قال فواصل بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومین او لیلتین ثم رأب الہلال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تأخر الہلال لذتکم کل منکل لهم رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کیے بغیر مسلسل روزے نہ رکھو یعنی سوم ویسال اس کو کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھنا پھر افطار نہ کرنا پھر اسی میں دوبارہ روزہ رکھ لینا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی صبح تو سہری کے وقت بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا جاتا ہے لیکن یہاں کیا ہے کہ افطار بھی نہ کرنا اور پھر اگلے روزے کی نیت کر لینا صحابہ کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رکھتے ہیں آپ ہم کو منع کر رہے ہیں لیکن آپ خود تو رکھتے ہیں ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے میرا رب رات کو کھلاتا بھی ہے پیلاتا بھی ہے یعنی میرے ساتھ میرے رب کا خاص معاملہ ہے مجھے جو روحانی قوت حاصل ہے وہ تم کو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہ آئے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دو دن یا مسلسل دو رات روزہ رکھا پھر اتفاق سے عید کا چاند نظر آ گیا آپ نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آتا تو میں ابھی مسلسل روزے رکھتا گویا ان کو سزا دینے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے طریقے کا پتہ چلتا ہے جس میں شفقت بھی تھی محبت بھی تھی لیکن جہاں بات نہ مانی گئی وہاں سزا بھی تھی کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے انسان بعض باتیں محبت سے سیکھتا ہے بعض چیزیں نرمی سے اس کو سکھائی جا سکتی ہیں لیکن کچھ چیزوں میں سختی کی بھی ضرورت ہوتی جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو اس کا مفہوم عموماً لوگ جنرلی لے لیتے ہیں کہ گویا آپ کے رویے میں کبھی کوئی سختی تھی ہی نہیں یا آپ نے لوگوں کو کبھی ڈسپلنٹ کیا ہی نہیں حالانکہ ایسی بات نہ تھی بوقت ضرورت سختی بھی کی گئی ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ بعض کام ہم محض پریشر سے کرتے ہیں اگر ہمارے پیچھے نہ کوئی پڑھے ہمیں نہ کوئی پوچھے تو ہم کبھی نہ کریں اور دوسری چیز یہ کہ جو باتیں انسان کے لیے ضروری اور لازمی حیثیت رکھتی ہیں اگر اس میں لوگ تعاون نہ کریں تو لوگوں کے فائدے کے لیے ان پر سختی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے یعنی استاد کی سختی طالب علموں کے ساتھ کس لیے ہوتی ہے استاد کے اپنے فائدے کے لیے نہیں شاگرد کے فائدے کے لیے اور یہ سختی کسی گناہ میں یا غلطی میں شمار نہیں ہوتی جب تک حدود کے اندر ہوں ہاں حدود سے بڑھ جائے تو ظلم شمار ہوتی تو بہرحال سنت کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو ایک خاص کام کرنے سے روکا اور وہ نہیں رکے تو پھر آپ نے کیا کہا کرو چلو کرتے ہیں کرو اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص طاقت حاصل تھی آپ تو کر سکتے تھے لیکن صحابہ کرام وہ نہیں کر سکتے تھے تو جب وہ نہیں رکے تو دوسرے طریقے سے رکا گیا اور کیا فرمایا کہ اگر چاند نہ تلو ہوتا تو میں یہ روزے مزید رکھتا چلا جاتا اور پھر صحابہ کرام رکھ نہ پاتے سنت کا علم ہونے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا ہے انجابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکت فی رمضان فصامہ حتی بلغ قراء الغمیمی فصاما الناس ثم دعا بقدح من مائن فرفعہ حتی نظر الناس الیہ ثم شربہ فقیل لہو بعد ذالک ان بعد الناس قد سامہ فقال اولئیک العسات اولئیک العسات رواہ مسلم حضرت جعبیر رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فتح مکہ والے سال مکہ کے لئے مدینہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا جب قراء غمیم ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا چنانچہ آپ نے پانی کا پیالہ مگا کر اونچا کیا یہاں تک کہ لوگوں نے پیالہ دیکھ لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا یعنی پانی پیا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں یہ لوگ نافرمان ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے آپ نے وہ پانی کیوں پیا تھا سفر میں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ مسافر کے لئے رخصت ہے کہ وہ روزہ کھول سکتا ہے اگر سفر دشوار ہو جائے یا اس میں روزہ رکھنا مشکل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں دی ہوئی سہولت کو استعمال کیا اور خود عمل کر کے دکھایا یعنی پانی کا پیالہ سب کے سامنے کیا سب کو دکھانے کا مطلب کیا تھا کہ میں اس وقت پانی پینے لگا ہوں روزہ کھولنے لگا ہوں اور آپ نے پھر پی بھی لیا لیکن کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھنے کہ باوجود آپ کی روزہ کھولنے کا اتباہ نہیں کیا اور روزے سے ہی رہے اس پر آپ ناراض ہوئے اور کیا فرمایا یہ نافرمان لوگ ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ نافرمانی قسمت تھی یعنی یہاں روزہ رکھنے کو نافرمانی کہا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ یہ سنت کی خلاف ورزی تھی جب آپ نے نہیں رکھا تو ہم آپ سے بھی بڑھ کر نیک ہیں آپ سے بھی آگے ہیں اور دراصل آپ نے یہ اتنی سخت الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ عموماً لوگوں کا یہ ٹرنڈ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں خود پہ سختی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ نیک ہیں اور اللہ کی دیہی رخصتوں کو استعمال نہیں کرتے تو ہمارے لیے بہترین عبادت کیا ہے اور عبادت میں بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو آپ نے کیا ہم وہ کر لیں آپ کا طریقہ بہترین طریقہ تھا اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین طریقہ تھا اس لیے دین میں خود ساختہ باتیں ایڈ کرنا اپنی عقل سے اس میں اضافے کرنا اسے مشکل بنانا اور اس کے اندر آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ سب نافرمانی کے کام ہیں جو عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں وہ کام مردود ہے ریجیکٹڈ ہے یاد رکھئے کہ دنیاوی معاملات میں نت نئی روز بروز اجادات ہوتی ہیں اور ان کو منع نہیں کیا گیا کیونکہ وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہیں جب تک کہ وہ انسانیت کے لیے نقصان دے نہ ہو دین کے خلاف نہ ہو لیکن دین مکمل کر دیا گیا ہے اور اس میں اپنی مرضی سے کوئی نئے طریقے اجاد کرنا یہ ناپسندیدہ ہے اور ناقابل قبول ہیں اس کی مثال مثلاً پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے دس بجے کا وقت بہت پرسکون لگتا ہے اس وقت میں فریش ہوتا ہوں فارغ بھی ہوتا ہوں ریلیکس بھی ہوتا ہوں اور بہت جوش اور جذبہ ہوتا ہے تو میں اس وقت ایک اور نماز فرض کر لیتا ہوں اپنے اوپر جو ساری زندگی پڑھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا اب یہ دس بجے کی نماز نہ اللہ نے اتاری ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے سوائے اس کے کہ کوئی نفل پڑھ لے اور کبھی کبھار پڑھ لے تو وہ اور بات ہے لیکن فرض کے درجے میں اس وقت ایک اور نماز شروع کر دینا چاہے اس میں وضو پورا ہو چاہے اس میں نماز کا پورا طریقہ ہو زہر کی نماز جتنی نماز ہو لیکن وہ نماز کیا ہوگی ناقابل قبول اس لیے کہ وہ دین میں ایک نیا اضافہ ہے مثلاً چار رکت نماز میں کوئی شخص پانچویں رکت لگا لے یہ سوچ کر کہ چار کی بجائے پانچ پڑھیں گے تو سواب زیادہ ہوگا تو یہ سواب کی بجائے گناہ زیادہ ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف چار رکتیں ہی میکسیمم بتائی ہیں ایک دفعہ کی فرض میں یا سنت میں اس میں پانچویں پڑھنا اضافہ ہے جو ناپسندیدہ ہے کتاب و سنت کی پیروی سے ہٹنے کا نتیجہ گمراہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے ان ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثل ومثل ما بعثني اللہ به کمثل رجل اتا قومہو فقال يا قوم انی رأیت الجیش بعینیه وانی انا النذیر العریان فانجاہ فأتعه طائفة من قومه فادلجوا فانتلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأسبحوا مكانهم فصبحهم الجیش فأهلكهم واجتاحهم فذالک مثل من اتعانی واتبع ما جئت به ومثل من عسانی وکذب ما جئت به من الحق متفقن علیہ حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور اس ہدایت کی مثال جسے میں دے کر بھیجا گیا ہوں ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے لوگو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جس سے تمہیں واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں لہٰذا اس سے بچنے کی فکر کرو قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور رات و رات چپکے سے نکل گئے جبکہ دوسرے لوگوں نے جھٹلا دیا اور اپنے گھروں میں غفلت سے پڑے رہے صبح کے وقت لشکر نے انہیں آ لیا اور ہلاک کر کے ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا یہ مثال میری اور مجھ پر نازل کیے گئے حق کی پیروی کرنے والے اور نہ کرنے والے لوگوں کی ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کا ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں خبردار کرنا مثلا بعض حدیث ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ بتاتے ہیں ایک حدیث ہے چھوٹی سی اَرْرَاشِ وَالْمُرْتَشِ كِلَاهُمَا فِى النَّارِ کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے اب کوئی شخص اس حدیث کو یہ کہہ کے جھٹلا دے کہ کون سی قرآن کی آیت ہے حدیث ہی ہے نا لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں لو یا نہ لو اور اب وہ اپنی مرضی کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے نتیجہ کیا ہوگا یہی نتیجہ جو اس لشکر کی خبر دینے والے کی بات نہ ماننے کا ہوا آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے بات نہ مانی اس کو لشکر نے آ پکڑا اور ہلاک کر کے ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگز کو قبول نہ کریں جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے نہ رکھیں تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا ہلاکت اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ہلاکت کی خبر دی کہ جو نماز میں وضو کریں لیکن ان کی ایڑیاں خوش کریں یعنی پانی بے احتیاطی سے بہائیں کہ آگے آگے ڈال لیں اور پیچھے سے اس کو دھونا ہی بھول جائیں تو ان کے لئے کیا فرما اب کوئی کہے نہیں اس سے کیا فرق پڑتا حدیث ہی تو ہے تو یہ معمولی چیزیں لگتی ہیں بظاہر لیکن انسان جان بوچ کر ایک چیز میں جب نافرمانی کرتا ہے غفلت کرتا ہے تو وہی چیز اس کے لئے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے ان الارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لقد ترکتکم على مثل البیدائی لیلوہا کا نہارہا لا يزیغ انہا اللہ حالکن رواہ ابن ابی عاصم فی کتاب السنہ ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگو میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو سمجھ سے بالا ہو انسان کے اس سے وہی شخص گریس کرے گا جسے ہلاک ہونا ہے اسے ابن عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی نبی یا ولی محدث یا فقی امام یا عالم کی اتباع کا تصور سراسر گمراہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلے تو یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے ان جابرن رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ امر فقال انا نسمو احادیث من یهود تعجبنا افتراء نکتب بعدها فقال امتہوکون عنتم کما تہوکت اليہود والنصار لقد جئتكم بها بیداء نقیتا ولو كان موسا حیا ما وسعه الا اتباعی رواہ احمد والبیحقی حضرت جعبی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی کیا ان میں سے بعض زیادہ اچھی لگنے والی لکھ لیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جس طرح یہود و نصارہ شک میں پڑے تھے حالانکہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لئے بھی کوئی چارہ کار نہ تھا اسے احمد اور بحقی نے روایت کیا ہے اگر انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو انہیں اپنی شریعت نہیں کس کی شریعت کو ماننا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کو اگر حق نہیں اپنی بات کرنے کا دین کے معاملے میں یعنی گزشتہ انبیاء کو تو پھر کسی بھی اور بڑے سے بڑے عالم کو بڑے سے بڑے امام کو بڑے سے بڑے بزرگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی اور بات پیش کرنے کا حق نہیں یا اسے قبول کرنا فائدے کی چیز نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذب اللہ باقی جو بڑے علماء ہیں یا بزرگ ہیں وہ جانبوج کے آپ کی مخالفت کرتے ہیں نہیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ان کے باس لوگ آ کر ایک مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ انسان ہونے کی وجہ سے بساوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے نہیں ہوتے اس پر پھر وہ اپنے علم سے اجتہاد کر کے جواب دے دیتے بعد کے دور میں کوئی اور آتا ہے اور وہ اس حدیث کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو لے آتا ہے سامنے جو اس مسئلے کا صحیح جواب ہوتا ہے تو ایسے میں ایک تیسرا شخص اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کے جواب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو لے لینا چاہیے اور جو کسی بھی اور انسان کا قول ہے خواہ وہ کتنا ہی بڑا علم کیوں نہ ہو اسے احترام کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ تمام انسان انسان ہیں اور کمال اللہ کی ذات کے سوا کسی میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انسانوں کے مقابلے میں درست بھی ہے اور زیادہ بھی ہے اور آپ معصوم بھی ہیں آپ نے دین کی پیروی میں اگر کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ہو تو براہ راست وحی کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی گئی مثلاً ایک موقع پر آپ نے اپنے لئے شہد کو حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراں وحی کے ذریعے کیا فرمایا لما تحرمو ما احل اللہ لک آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دی ہے تو اس میں کسی بھی بزرگ کی توہین نہیں ہے نہ اس کو چھوٹا کرنا مقصود ہے نہ ہی اس کو برا بھلا کہنا مقصود ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حستی تمام انسانوں سے بلند ہے لہٰذا جو انہوں نے کہہ دیا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جو ہے اس کی بات وہ اہمیت نہیں رکھتی اچھا یہاں سے جو بات پتا چلتی ہے کہ حضرت عمر جو یہود و نصارہ کی بات لکھنا چاہتے تو آپ نے لکھنے نہیں دی تو کیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی بائبل سے کوئی چیز کوٹ نہیں کرنی چاہیے یا ان کی کسی بات یا سینگ کو کبھی کوٹ نہ کیا جائے کیا اس کا یہ معنی ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ وہ معنیت تھی کیوں تاکہ دین خلط ملتا ہوں صحابہ کرام جب حدیث لکھ رہے تھے یا قرآن لکھ رہے تھے حتیٰ کہ جب قرآن لکھا جاتا تھا تو اس پیج پر حدیث بھی لکھنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ کہیں مکس اپنا ہو جائیں کاغذ جو کم تھا یا نہ ہونے کے برابر تھا تو اس لیے اس دور میں یہ احتیاط برتی گئی بعد کے دور میں صحابہ کرام نے یہود و نصارہ سے روایت بھی کیا ہے بہت سی تفسیری روایات آپ دیکھیں گے کہ ان سے آئیں ہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین پہنچا رہے تھے تو اس موقع پر کسی اور کو کوٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی اور اس کی پھر آپ نے خود بھی اجازت دی کہ حدیسوا عن بني اسرائیل ولا حرج عن جابر ان عمر بن الخطاب اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التورات فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التورات فسکت فجعل یقرأ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر فقال ابو بکر ثاکلت کت ثواکل ما تر مات بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزر عمر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ باللہ من غدب اللہ وغدب رسوله صلی اللہ علیہ وسلم ردینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیده لو بدا لكم موسا فاتبعتموه وترکتمونی لضللتم عن سوائل سبیده وَلَوْ كَانَ حَيَّنْ وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِ لَتَّبْعَانِي رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب تورات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات ہے آپ خاموش رہے حضرت عمر تورات پڑھنے لگے تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک بدلنے لگا حضرت عمر نے یہ صورت حال دیکھی تو کہا اے عمر گم کرنے والیاں تمہیں گم پائیں انہی یہ ایک ناراضگی کا جملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے ہو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر آج موسیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم لوگ میری بجائے ان کی اتباع شروع کر دو تو سیری راہ سے گمراہ ہو جاؤگے اور اگر موسیٰ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے اسے دارمی نے روایت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کتاہی نے جنگ اہد کی فتح کو شکست سے بدل دیا ان البرائی رضی اللہ عنہ قال لکین المشرکین یوم ازن و اجلسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشا من الرومات و امر علیہم عبداللہ و قال لا تبرحو ان رأیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرحو و ان رأیتموهم ظہروا علینا فلا تعینونا فلما لقینا هربو حتى رأیتوا النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فاخذوا يقولون الغنيم الغنيم فقال عبداللہ اہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبرحو فأبو فلما أبو صرف وجوہهم فأصیب سبعون قطیلا رواه البخاری حضرت برار فرماتے ہیں کہ احد کے روز مشرکوں سے ہمارا مقابلہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک جماعت پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دی اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کرتے ہوئے فرمایا تم ہمیں میدان جنگ میں خواہ غالب ہوتے دیکھو یا مغلوب ہوتے اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا اور نہ ہی ہماری مدد کو آنا اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا اور نہ ہی ہماری مدد کو آنا چنانچہ کافروں سے جب مقابلہ ہوا تو کافر بھاگ نکلے حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ مشرقوں کی عورتیں پندلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے پہاڑ پر بھاگی جا رہی ہیں ان کی پازے میں دکھائی دے رہی ہیں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعقید کر گئے ہیں کہ اس جگہ سے نہ ہلنا لہٰذا یہاں سے مت ہلو تیر انداز نہ مانے اپنی مرضی سے وہ جگہ چھوڑ دی تو کیا ہوا مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور ستر صحابہ شہید ہو گئے جنگ احد میں شکست کی وجہ کیا تھی دی اونلی ریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کی نافرمانی کوئی معمولی بات نہیں ہے دنیا اور آخرت کے نقصان کا سبب ہے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا گمراہی تصور کرتے تھے عن عروت بن الزبیر قال ابو بکر لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعملو بھی اللہ عملتو بھی فانی اخشا انترکت شیئا من امرہ ان ازیغا متفقن علیہ حضرت عروت بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے ہم میں سے کوئی کہتا ہے کبھی ہم نے کہا ہم نے تو سوچا بھی نہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہم زبان سے کہنا تو دور کی بات کبھی دل میں بھی خیال آیا کہ ایسا کرنا چاہیے بولتے کیوں نہیں آتا ہے بڑی بات ہے مجھے تو خیال ہی نہیں آیا میں تو پیچھے رہ گئی ہم حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا اسے بخاری نے روایت کیا ہے میں یار دیکھے نا ہدایت کا کوئی ایسی بات یا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو حدیث یا سنت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سزا جہنم ہے ایک اور بڑا ٹرینڈ عام ہے سنی سنائی باتیں جھوٹی باتیں صرف اس لیے کہ لوگ مان جائے یہ کہہ کے پیش کی جاتی ہیں کہ حدیث ہے آپ لوگوں کو خاص طور پر اس سے بچنا ہوگا اس سے ایک تو دین میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ آخرت کا شدید نقصان ہے یعنی بعض اوقات انسان سمجھتے ہیں کہ میری بات تو کوئی مانے گا نہیں تو اچھا ہے میں ذرا حضور کا سہارا لے لوں قرآن میں تو کوئی نئی بات داخل کی نہیں جا سکتی تو اس طرح لوگ مان تو جائیں گے کیونکہ ایک زمانے میں لوگوں نے اسی فلسفے کے تحت حدیثیں گھڑی تھی وہ کہتے تھے ہم آپ سے غلط بات منصوب نہیں کرتے آپ کے لئے کرتے ہیں یعنی ہم آپ پر نہیں آپ کے لئے کرتے ہیں آپ کے لئے کرنے کا مطلب کیا ہے تاکہ لوگ دین میں آ جائیں کسی طرح تو دین میں لانے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ کہہ جو آئے سو آئے جو نہیں آئے کسی کے خاطر ہم اپنی آقمت کیوں برباد کریں سوچنے کی بات ہے نا کوئی دین میں نہیں آرہا آپ اس کو دین میں لانے کے لئے جھوٹی بات گھڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں یہ کہاں کی نیکی ہے اور یہ کہاں کی اقل مندی ہے اس لئے اس معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت جو میں نے آپ کو کوٹیشن ایک سنائی تھی احبب حبیب کہاؤن امم اسا یکونا بغیزہ کہاؤن امم تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اس کو لکھوا کے نوٹس بورٹ پہ لگا دیں تاکہ لوگ نوٹ کر لیں یا یاد کر لیں اچھی سائنگ ہے اب یہ ہے کہ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں نے یہ کہاں پڑھا ایکچلی میں نے سنا تھا سن کے یاد کیا تھا کہیں پڑھا بھی ہوگا لیکن کچھ ریفرنس یاد نہیں اس لئے میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ حدیث ہے میں نے اسے اس حکمت کا ایک کال کہہ کے بات کر دی ٹھیک ہے تو جب تک آپ شور نہ ہوں کہ واقعی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے تو کوٹ نہ کریں اور اگر کوئی اچھی بات کوٹ کرنے پڑے تو جیسے کسی کا شیئر کوٹ کرتے ہیں جیسے کوئی حکمت کی بات کوٹ کرتے ہیں ایسے ہی آپ سنا دیں کہ ایک اچھی بات ہے کہیں پڑھی ہے یہ آپ بھی سن لیں بس ختم اسے آپ کی طرف منصوب نہ کریں اس لئے کہ اس کی سزا بہت سخت ہے سب سے زیادہ جس حدیث کے راوی ہیں وہ یہی حدیث ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوچ کر جھوٹ میری جانب منصوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ جو حدیث ہے نا اس کو ذرا دوبارہ میں دورا دیتیوں آپ کو اور اس کو آپ تین دفعہ ریڈن کر کے ان ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدن فلیتبو مقعدہ من النار ان ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدن فلیتبو مقعدہ من النار حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف جھوٹی بات منصوب نہ کیا کرو جس نے میری طرف جھوٹی بات منصوب کی وہ آگ میں داخل ہوگا یعنی ایسی نیکی بھی قبول نہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منصوب کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے اسے بخاری نے روایت کیا ہے ان ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم فئییاکم وئیاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگ ایسی حدیثیں تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے کبھی نہ سنی ہوگی لہذا ان سے بچ کر رہو کیونکہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا نہ کر دیں یعنی دین کے نام پر لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے لوگوں کو پیش کریں گے اس لیے اس دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹ اصل سورس پہ لے جائے جائے اور وہ خود اس کو پڑھیں تاکہ جھوٹ اور سچ کے فرق کو پہچان سکیں جب ہمارا دین صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے ہم درست سنتے رہتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ سنانے والا کہاں سے بول رہا ہے کیا بول رہا ہے تو ان سے بچیں گے کیسے اسی وقت نہ کہ جب خود ٹیکسٹ پر آئیں گے اور اسی کے توڑ کے لیے یہ قرآن کا لفظ لفظ ترشمے کا کام شروع کیا گیا ہے اور اسی کے توڑ کے لیے انشاءاللہ حدیث کا ٹیکسٹ آپ کو دیا جائے گا تاکہ سارا تو ممکن نہیں لیکن کچھ اتنا کہ جس کے اوپر اگر آپ محنت کر لیں تو باقی کو بھی آپ جا سکتے کیونکہ وہی چیزیں آلوز پر روپیٹ ہوتی ہیں لیکن یہ کام وہی کرے گا جو محنت کرے گا تو جو محنت کرنا چاہے پھر اس کے لیے وہ کمیٹمنٹ کرے جو آرام کرنا چاہے وہ کچھ اور کرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ تلاش کرنے والا شخص اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مغزوب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوظ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بغز رکھتا ہے نمبر ایک حرم شریف کی حرمت پائمال کرنے والا نمبر دو اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا یعنی بیفور اسلام جو کچھ ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں جیسے بیٹیوں سے سلوک جیسے عورتوں کے طریقہ کار جیسے اور غلط رسمیں یتیموں کا مال کھانا آیا اور اسی قسم کے بہت سے کام تھے اسلام کے آنے سے پہلے فرمایا کہ جو مسلمان ہو کر پھر اسلام کا طریقہ چھوڑ کے جاہلیت کے طریقے پہ چلا جائے مثلا بیٹیوں کو وراست میں حصہ نہ دینا وغیرہ وغیرہ اور نمبر تین کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے یعنی بغیر کسی قصور کے کسی کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی جان لے لے تو یہاں پر یہ جو دوسری بات ہے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا یہ اصل میں اس موضوع سے متعلق بات ہے کہ ایسا شخص اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے اب کو معلوم ہے اس میں خواتین کے لئے بھی ایک خاص بات کہی گئی ہے قرآن پاک میں وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَّةِ الْاُولَى پہلی جاہلیت یا قدیم دور کی جاہلانہ طریقے سے سجد حجمت دکھاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نماننے پر دنیا میں عبرتناک سزا انسلمت ابن اکوع رضی اللہ عنہ انہ اباہ حدثہ انہ رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ فقال کل بیمینک قال لا استطيع قال لا استطعت مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَأَهَا إِلَا فِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمْ حضرت سلمہ بن اکوہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس آدمی نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا تجھ سے ایسا نہ ہو سکے قال لا استطیح قال لا استطعت اللہ کرے کبھی نہ کر سکو یہ ایک طرح سے بددعا تھی اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی جسے انہ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں کہتا ہے یہ کر رہا تھا ہم کہتے ہیں عام سے نہیں ہوتا بہت مشکل حالانکہ کوئی شرحی عذر نہیں تھا راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص عمر بھر اپنا دائیں ہاتھ مو تک نہ اٹھا سکا پھر کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اور آپ کی بات کو تکبر میں آکے جھٹلا دیا تو کسی بھی چیز کو ٹرائے کرنے سے پہلے یعنی ہونا کیا چاہی تھے جب آپ نے کہا کرو تو وہ کرنے کی کوشش کرتا اور پھر اگر نہیں ہوتا کہیں آپ دعا کیجئے کہ ہو جائے میرے لیے یہ ہاتھ استعمال کرنا مشکل ہے لیکن شروع میں ہی کہہ دینا ہو ہی نہیں سکتا میں کر ہی نہیں سکتا اور پھر خاص طور پر اسے ایک اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھنا کہ میں اپنی بات چھوڑ کر آپ کی کرنے لگوں تو یہ چیز اور زیادہ بری ہے واقعی انسان کے اندر ایک ویکنس ہے کہ وہ ہینڈی کیپ ہے کر ہی نہیں سکتا کوئی فیزیکل ڈیفیکٹ ہے اس کے اندر لیکن ایک چیز ہے کہ جو سستی کے مارے نہیں کرتا اور ایک وہ ہے جو تکبر کے مارے نہیں کرتا لو آج تک ہم یہ کرتے رہے اب یہ کریں تو لوگ کہیں کہ دیکھا نو سو چوہے کھا کر بلی ہاج کو چلی آج تک تو یہ ہو رہا تھا اب بی بی بن گئی ہے اب یہ شروع کر دیا ہے تو اس لیے میں نہیں کر سکتا ایمان والوں کی بات کیا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آج ہے تو وہ کیا کہیں یہی تو ایمان ہے ایمان کا مطلب کیا ہے تو جب ماننا ہی نہیں تو پھر ایمان کا ہے کہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ